جی ابو امار کیا بات تو جی تو میں تھوڑا سا تو دو تین میرے میں پچھلے ہفتے جو بات سوئی تیس کے بارے میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں اس کو بعد میں کرتے ہیں پہلے اس کو کر لیں آج والی تو آپ کا ٹاپک ہے کہ آپ ثابت کریں کہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں مبوز کی گئی تھی وہ پیغمبر ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا ریلیشن جو ہے اگزیسٹنس اپ گارڈ کے ساتھ ہے مطلب آپ خدا کو نہیں مانتے تو آپ میری پرسپیکٹیوں میں جو ہے ہاں پیغمبر فرض کر لیتے ہیں نا کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ واقعی خدا ہے اب چلیں آپ ثابت کریں کہ حضرت محمد ہے تھوڑی دیکھر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں آپ نے پرض کیا کہ خدا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی پرض کرو گے کہ خدا ہے تو خدا کی جو صفات ہے اس کو بھی آپ مانوں گے یا صرف ذات کی لحاظ سے آپ پرض کرو گے نہیں نہیں خدا ہم اللہ ہی مان رہے ہیں ہم وہ خدا مان رہے ہیں جو کہ بڑا عقل مند ہو جس کے دل میں رحم ہو جس کے دل میں انسانیت ہو جس کے دل میں محبت ہو ہم وہ خدا مان رہے ہیں اچھا یہ محبت صفات فرض کر رہے ہیں فرض کر رہے ہیں جو کہ انصاف کرنے والا ہو جو بے انصاف نہ ہو ٹھیک ہے تو جو مومنین خدا کی صفات بیان کرتے ہیں اس کو بھی آپ پرض کر لیں اس میں سب سے جو اہم سی پروہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ کی انسانوں کو دی ہے ان آنکھوں کی لیمٹیشنز ہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی پھر پرز کرلوگی اگر آپ اللہ کی ذات کو پرز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب کچھ فرض نہیں نہ کرلیں گے ہم وہ باتیں فرض کریں گے جو اقل اور منطق کی قسوٹی پر پوری اترتی ہیں ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے ہم وہ باتیں نہیں کریں گے جو قرآن میں سیدھے بلند بانگ دعوے کیے گئے ہیں ہم یہ اس بات کو ایکسپیکٹ کریں گے اب سنیں دھیان سے سنیں ہم یہ بات مانیں گے کہ حضرت محمد کی ساری باتیں اخلاقیات سائنس لوجک کی قسوٹی پر پوری اترنی چاہیے تب حضرت محمد سچے نبی ہوں گے چلیں اگر لوجک اور اخلاقیات کے اوپر بھی حضرت محمد کی زندگی اور ان کا قرآن اور ان کی تعلیمات پوری نہیں اترتی تو ہم کسی صورت بھی حضرت محمد کو ایک سچا نبی نہیں مانیں گے کیونکہ ہم باقی بہت سے نبیوں کو اس وجہ سے جھوٹا کہتے ہیں کیونکہ ان کی باتیں سائنس کے اوپر پوری نہیں اترتی منطق پر پوری نہیں اترتی اخلاقیات کے میار پر پوری نہیں اترتی بہت سی چیزوں پر ان کی بھی تعلیمات پوری نہیں اترتی جیسے آپ مجھے ایک بات بنائیں حضرت محمد نے اپنی زندگی میں کس کس کو جھوٹا نبی کہا تھا نہیں پہلی آپ کو ماننا ہوگا کہ حضرت محمد نبی تھی آپ نے یہ بات یہ تو میں نے یا سوال ہی ہے آپ کو لوجک سمجھ نہیں آ رہی بھائی سوال ہی یہ ہے کہ حضرت محمد کو سچا نبی ثابت کرنا ہے اگر میں نے مان ہی لیا تو پھر آپ نے کیا ثابت کرنا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ حضرت محمد کی زندگی میں کتنے جھوٹے نبی تھے بتائیں کون کون تھا مسلمہ کذاب کیوں جھوٹا نبی تھا چلیں گے بتائیں مسلمہ کذاب اس نے جھوٹا نبی تھا کہ اس کے پاس وہی نہیں آتی تھی خود سے باتیں کرتا تھا تو آپ کس نے کہ اس کے پاس وہی نہیں آتی تھی مجھ کو اس نبی نے کہا تھا جس کے پاس وہی آتی تھی یعنی آپ کی جو مسلمہ کذاب کی سیچویشن ہے میرے لیے وہ حضرت محمد کی سیچویشن ہے کہ میں بھی میں بھی حضرت محمد کو اس لیے جھوٹا نبی کہتا ہوں کیونکہ صرف دعویہ آکے وہی آتی تھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جیسے آپ اگر فرض کریں باتیں تو وہ بھی مسلمہ کذاب بھی وہی کرتا تھا جو حضرت محمد کرتے تھے قرآن اس کا بھی تھا اخلاقیات کی باتیں وہ بھی کرتا تھا بلکہ اس کی کچھ باتیں حضرت محمد سے زیادہ اچھی تھی ٹھیک ہے جس میں ایک بات یہ تھی کہ وہ دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا تھا ٹھیک ہے پتا ہے وہ دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا تھا مسلمہ کذاب اچھا آپ مجھے یہ بتائے آپ مجھے یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آنی کو آپ ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں کہ چونکہ وہی آنا ایک دعویٰ ہے اس طے میں فیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ٹھیک ہے اگر میں ثابت چلو کہ وہی ٹھیک آتی تھی مسلمہ کذاب کو نیتی کریں ثابت کیسے آتی تھی کیسے آتی تھی کریں ثابت یہ ثابت آپ کر دیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے بتائیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ریالیٹی کا جو نیچر ہے دنیا کی جو حقیقت ہے انسانیاں آیا کیوں اس دنیا میں کیا کرے گا کیا دنیا کے بعد کیا ہوگی زندگی کے بعد ان ساری باتوں کے بارے میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ فلاسفرز کا اختلاف زیادہ ہے یا اتفاق فلاسفی کا اس سے کیا تعلق ہے آپ مجھے ہا یا نہ میں جواب دیجئے میں اپنا دلیل بنانا چاہتا ہوں نہیں مطلب اس سوال کا تعلق کیا پہلے مجھے اس سوال کا کنیکشن سمجھائیں پھر میں جواب دیتا ہوں اس سوال کا او تعلق ہے جس طرح آپ پچھلے ہفتے مجھ سے سوالوں کی جواب پوچھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس سے ثابت کروں گا کہ اللہ تعالی انجسٹ ہے انجسٹ ہے ٹھیک ہے میں اس طرح ثابت کرتا ہوں وہ تمہیں کر دیا تھا ثابت پچھلے ہفتے کہ اللہ انجسٹ ہے میں نے ثابت کر دیا تھا وہ پچھلے ہفتے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے جو کہا کہ نیچر اپ ریالیٹی میں فلاسفر سے اختلاف زیادہ ہے اتفاق فلاسفر میرے خیال میں فلاسفی کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بھائی سائنس کا ریالیٹی سے تعلق ہوتا ہے اس لیے سوال ہی غلط ہے کیوں غلط ہے کیونکہ فلاسفر ریالیٹی کی بات نہیں کرتا فلاسفر ایبسپریکشن اور چھوڑی کی بات کرتا ہے ریالیٹی سے بات نہیں کرتا ہے ہم کہاں سے آئے ہم کدھر جانے والے ہیں ہم اس زندگی میں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ان باتوں پہ فلاسفرز کا میں فلاسفرز کا علم اس لیے اسمال کرتا ہوں کہ جو گریگ فلاسفرز ہے سائنس ہے سب کے بارے میں میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان لوگوں کا اتفاق ان باتوں میں زیادہ تھا یا ان باتوں کی حقیقت جاننے میں یہ مختلف زیادہ تھا فلاسفر جو ہے نا وہ حقیقت کی بات نہیں کرتا آپ نے پھر کہا حقیقت فلاسفرز سچائی کی بات کرتا ہے فلاسفر سچائی کی بات کرتا ہے فلاسفر حقیقت کی بات نہیں کرتا دوسری بات ہے کہ نظریات پہ اور سچائی کی سچائی کی بارے میں سچائی کی بارے میں کہ سچائی کیا ہے ٹھیکے سچائی کیا ہے اس کے بارے میں فلاسفرز کا اختلاف زیادہ ہے یا اتفاق زیادہ ہے سچائی کیا ہے یار دیکھیں میں میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں فلسفر کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ سچائی کیا ہوتی ہے سچائی اصل میں زبانوں بیان کی ایک خصوصیت ہے اگر زبانوں بیان میں کوئی چیز بیان کی جاتی ہے اور وہ چیز حقیقت کے ساتھ مل کھاتی ہے تو وہ سچی ہوتی ہے اور اگر وہ مل نہیں کھاتی تو وہ جھوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کے لیے آسان سچائی کی ڈیفینیشن دے دیا آپ کی سچائی یہ ہو سکتی ہے اگر آپ میں کہوں کہ آپ کو گول مل کر رہے ہو پھر آپ کو غصہ آ جائے گا مجھے مجھے آپ یہ بتائیے کہ سچائی یہ بتا سکتا ہوں کہ فلسفرز کا فلسفرز کا سچائی یہ مطلب آپ نے بہت ہی اوپن اینڈ کوئسٹن پوچھا کیونکہ یہ کہیں بھی اس طرح سے فٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے سمپل ذکرات میں جواب دیجئے کیتی پاک زیادہ ہے نہیں ہاں یہ بات ہی نہیں ہے نا میں نے آپ کو دو تین باتیں ابھی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دی ہیں کہ آپ اگر یہ سمجھ کے چل رہی ہیں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ فلسفرز جو سچائی کے بارے میں ہیں حقیقت کے بارے میں کہتے ہیں وہ باتیں ٹھیک ہے تو بھائی میں نہیں مانتا ہوں ٹھیک ہے مجھے سوال کے اوپر نہیں ہے سوال کی آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے سوال کے پوٹینشل کے اوپر پرابلم ہے نہیں ہاں ہے نا پرابلم کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسفرز سچائی کی ڈیفینیشن پر اگری کرتے ہیں یا ڈیس اگری کرتے ہیں یہ ایک کمپارٹیو کوسچن ہے کوئی بھی اسے کسی بھی نظر سے دیکھ سکتا ہے یہ یس اور نو کوسچن نہیں ہے اصل ٹھیک ہے تو اگر آپ اسے یس اور نو آنسر مانگ رہے ہیں تو آپ کو نہیں ملے گا اچھا تو ٹھیک ہے میں اس بات کو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ کو اس بات پر لیا ہوں کہ پہلی بات تو ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آپ جس رستے سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط رستہ ہے میں نے آپ کو یہ بتا دیا اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ انسان نے اس دنیا میں جو انٹلیکچول آہ ہیومنز تھے جو ہم پلاسپرز یا سائنٹسٹ یا جو ہے آہ لاجکیو پر بات کرنے والے جو آہ شخصیات تھے ان کے بارے میں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس حقیقت کو واضح کرنے میں کتنی آہ جو ہے صرف کی کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے مطلب جو یہ بنیادی سوالات ہیں ان کے بارے میں انہوں نے دنیا میں کتنی آہ کوششیں کی اس کو تو آپ جو ہیں نا قبول کرو گے نا نہیں میں کیوں قبول کروں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی شخص کے اس اس سوال کے جواب سے مطمئن ہوں کہ وہ مجھے بتائے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ اتنے سے دماغ سے سوچ رہے ہو کہ آپ کو کوئی شخص بتائے گا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے نہیں آپ مجھے یہ بتائے کہ آپ اس یوٹیوب چینل پہ اب اس وقت جو بیٹے ہوئے ہیں آپ یہ بتانا چاہتے کہ کوئی خدا نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی رسول نہیں ہے سب ساری جھوٹے باتیں کوئی آخرت نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے یہی باتیں ہیں جس کو ڈھونڈنی کے لیے بہت سے شخصیات میں زندگیاں گواہی ہیں نا ہاں تو وہ بیوکوف تھے اگر ان کو یہ لگتا کہ اللہ کو ڈھونڈنے میں انہوں نے کوئی زندگی قواہی ہے اور انہیں کچھ ملا ہے انہوں نے زندگی صرف کیا اور انہیں کچھ ملا ہے تو وہ بیوکوف ہیں کیونکہ نہیں ملا انہیں کچھ بھی ان کو غلط فہمی ہے کہ انہیں کچھ ملا ہے چاہے وہ کوئی نبی ہو چاہے وہ کوئی پیر بابا ہو چاہے وہ کوئی عام مسلمان ہو عام کرسٹین ہو آپ مجھے یہ بتائے کہ میں میں ٹھیک ہے میں پرز کرتا ہوں کہ میں اس دنیا میں ایک ایلین آیا مریض ہے ٹھیک ہے میں نے پہلی بار سنا جس شخصیت کو تھے سکرات ٹھیک ہے اور اس حقیقت کے بارے میں ایک بات کہتے تھے اس کے بعد میں نے سنا پلیٹو کو اور اس تو کو اور کیا کہتے تھا سکرات کیا کہتا تھا کس حقیقت کے بارے میں سکرات کیا کہتا تھا بتائیں نہیں نہیں میرا اس کا کیا مقصد نہیں ہے میں آپ کو جی ایک آرستو کیا کہتا تھا اس حقیقت کے بارے میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں چلیں بتائیں نہیں میں میں اس حقیقت سے مارا کوئی لینہ دا نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ وہ چھوڑ لیں میں آج کی دور کی ریچرڈ ڈاکنز سے ملا ٹھیک ہے ریچرڈ ڈاکنز آہ گاٹ کی ایگزیسنس کے بارے میں کچھ اور لکھتا تھا ٹھیک ہے اویس اقبال غالب کمال اور حریف سلطان کچھ اور کہتے تھے ٹھیک ہے یعنی جو لوگ اس بات کو غلط ثابت کرتے ہیں ان کی باتوں میں بھی اختلاف ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی ایک نارمل مائنسٹ کے لئے اتنی کانٹرڈاکٹیو سیچویشن میں فیصلہ کرنا کوئی آسان کام ہے کیا ان کے لئے یہ سٹیسفیکشن لاتا ہے یا نہیں لاسکتا آپ مجھے یہ بتائیے یا اس بات فرق ہی نہیں پڑتا نا اس بات کا حضرت محمد کے سچے اور جھوٹے ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ لوگوں میں کتنا اختلاف ہے لوگوں کا اختلاف یار اکمت چپ چپ آپ ایسے جلیبی بنا رہے ہو سمپل سی بات ہے لوگوں میں کتنا اختلاف ہے کسی بات کو لے کے یا کتنا اتفاق ہے اس بات سے اس سچائی کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت کا اس بات سے زیرو کیونکہ نہیں ہے کیونکہ نہیں ہے کیونکہ نہیں ہے کیونکہ نہیں ہے یار اکمت اکمت بھئی آپ کو اس کی سمپل لوجک سمجھ نہیں آ رہی ایک بات صرف اس لیے سچی اور جھوٹی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کے منافع ہوتی ہے صرف اور صرف اس کے لیے چاہے ساری دنیا کے مسلمان حضرت محمد کو نبی مانے کروڑوں عربوں کے ماننے سے بھی حضرت محمد سچے نبی نہیں ہو جائیں گے امان رکھیں دن رات کلمہ پڑھیں اور عربوں لوگ نہ بھی مانیں تو حضرت محمد کی نبوت سچی ہے جھوٹی ہے اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سو فلسفر یہ کہیں کہ حضرت محمد سچے نبی ہے یا نہیں ہے یا اللہ ہے یا نہیں ہے اس بات کی سچائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بات کہ حضرت محمد سچے نبی تھے یا اللہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ بات اپنے طور پر جب پرکھی جائے گی ہزاروں عربوں لوگ مانتے رہے ہیں دنیا میں ایک بات کو سچ اور اگر ثبوت سے وہ جھوٹی نکل آئے تو وہ جھوٹی ہے سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جس بحث میں آپ جا رہے ہو یہ شاید کوئی ایسا بندہ تو آپ کو جواب دے دے جو کہ منطق کی منطق کو سمجھتا نہ ہو مگر میرے سے آپ کو یہ جواب نہیں ملے گا کیونکہ آپ کا سوال غلط ہے سمپل سی بات ہے حضرت محمد کو سچا نبی ثابت کرنا صرف میرٹ پہ ہو سکتا ہے لوگوں کی گواہی پہ نہیں ہو سکتا حضرت محمد کی اپنی گواہی پہ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں میری بات بھی اگر میں کوئی کار رہا ہو نا وہ سچی تب ہو سکتی ہے جب وہ میریٹ پہ پوری اترے میریٹ کیا ہے میریٹ ریالٹی ہے کہ اگر وہ بات ریالٹی کو صحیح طرح سے ریپریزنٹ کرتی ہے تو وہ سچی ہوگی سمپل سی بات ہے تو یہ بات ہے یہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ سکرات نے ایک بات کہی تو وہ سچی ہو جگی اس کو کہتے ہیں یہ ایک فیلسی ہے اسے کہتے ہیں آرگیومنٹ فروم اتھارٹی یہ ایک بہتی بڑی فیلسی ہے ایون کہ جب آپ قرآن کو لے کے آتے ہیں کہ قرآن قرآن دیتا ہے کہ حضرت محمد نبی ہیں تو وہ بھی آپ آرگیومنٹ فروم اتھارٹی لے کے آ رہے ہیں حالانکہ قرآن کی اتھارٹی زیرو ہے ٹھیک ہے اس طرح حضرت محمد کی اپنی اتھارٹی کہ میں سچا ہوں اور مجھے نبی مانو یہ بھی زیرو ہے اپنی قرآن پہ کوئی سچا بھی ثابت نہیں ہے آپ مجھے ایک کرائٹیریا بتا دے جس سے میں ثابت کروں کہ آپ پچھلی بار بھی یہی جگڑا تھا یار آپ کو پچھلی بار بھی کرائٹیریا سمجھ نہیں آرہا تھا اس بار بھی نہیں آرہا دنیا میں بہت سی باتیں جو حقیقت تو ہوتی ہیں اکل کے منافی ہوتی ہیں اچھا تو آپ پھر مجھے وہ میار بتایا جس سے میں ثابت کروں اگر مجھ سے میار تو آپ کے سامنے میں رکھا ہے میار آپ کے سامنے بھول بھی گیا اچھی گے تو آپ مجھے پھر سے جو یہ بتائیے کہ ہاں تو میں نے تو آپ کو یہ بات بتایا ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا ایک بات میں ادھر کہہ دوں کو یہ ایک بات اگر وہ دنیا میں پائی جانے والی ایک بات میں یہاں پہ کہوں نا کہ زمین چکور ہے ٹھیک ہے یا زمین فلیٹ ہے یہ بات سچی تب ہوگی جب یہ دنیا میں پائی جانے والی کسی جتنی بھی باتیں ثابت شدہ حقیقت ہیں ان میں سے ایک سے بھی نہ ٹکرائے جس دن میری کہی ہوئی کوئی ایک بات دنیا میں پائی جانے والی کسی ایک بھی حقیقت سے ٹکرا جاتی ہے تو وہ جھوٹ ہو جاتی ٹھیک ہے اب سمپل سی بات ہے کہ حضرت محمد یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ پھر پھر اس اصول میں بھی فیرنس ہوتی ہے اگر مسلمہ کہہ رہا ہے کہ میری گواہی پہ مجھے نبی مانو تو آپ نہیں مان رہے ہیں مرزا غلام احمد وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی گواہی پہ اسے نبی مانیں ایک منٹ اب میں آڈینس کو بھی سمجھانا ہے مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ وہ سچا نبی ہے آپ نہیں مانتے اس کی گواہی پہ مسلمہ کہتا ہے کہ وہ سچا نبی آپ نہیں مانتے الاسود الانسی کہتا ہے کہ وہ سچا نبی ہے اس کی گواہی پہ آپ نہیں مانتے ساجہ بنت حارش کہتی ہے اس کی گواہی پہ کہ وہ سچی نبی ہے آپ نہیں مانتے آپ کسی اور کو آپ زرتوشت کو نہیں سچا نبی مانتے آپ اور بہت سے لوگوں کو سچے نبی نہیں مانتے صرف اس لیے کہ ان کی شخصی قواہی پہ آپ اس کو نہیں مانتے مگر حضرت محمد کے لیے آ کے دوہرہ میار جس کو آپ کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ مسلمانوں کا سامنے آیتا ہے کہ اب ان کی حضرت محمد کی قواہی پہ اس کو سچا نبی مان لیتے ہو تو بھائیہ جب ڈبل سٹینڈرڈ بھی ہمیں کئی نظر آتا ہے نا ایک شخص کے لیے ایک رول ہے دوسرے شخص کے لیے دوسرا رول ہے تو وہ بھی جس شخص کو سپیشل پریولیج دی جاتی ہے وہ آٹومیٹکلی جھوٹا ہو جاتا ہے اس طرح حضرت محمد آٹومیٹکلی جھوٹے ہو جاتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ حقیقت ہوگی جو ثبوتوں کے ساتھ جو ہے نا ہمیں جو ثبوتیں پراہم ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ہم ساتھ فیصلہ کریں گے کہ یہ بات سچ ہے یہ جھوٹ ہے آپ نے یہ مثال بھی دی کہ زمین جو ہے یہ پلیٹ ہے وہ ثبوتوں کا دیکھ کر بات کو مانی جائے گی آپ مجھے بتائیے کہ ثبوت یہ آپ ایمپیری سزن کے طرف یہ بتائیے کہ ایک بالپوائنٹ کو میں گلاس میں رکھ دیتا ہوں پھر اس میں پانی ڈال دیتا ہوں یہ بالپوائنٹ میں گلاس سے اوپر کر کے جو دیکھتا ہو تو سیدھا نظر آتا ہے جب میں گلاس میں ڈال کے دیکھتا ہو تو وہ مجھے بینڈ نظر آتا ہے آپ مجھے بتائیے اس کی بالپوائنٹ کی حقیقت آپ کو پانی میں ڈبو کر دیکھنے والا ایک اور بتایا کہ بالپوائنٹ بینڈ ہوتا ہے اور اسے پانی کی باہر دیکھنے والا کہے گا کہ بالپوائنٹ سیدھا ہوتا ہے آپ کس کی مانا دیں میں بالپوائنٹ میں دونوں بیوکوفوں کی نہیں مانوں گا بالپوائنٹ کو باہر نکال کے دیکھ لوں گا سیدھا کے بینڈ سمپل سی بات ہے یار آپ کو سمجھ نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے نا آپ کی منطق ہی کمزور ہو رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کو پرکھا اس طریقے سے جاتا ہے جس میں وہ سب سے اچھے طریقے سے پرکھی جائے پانی کے اندر ہم اس کو نہیں پرکھ رہے ایک اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ پانی کے اندر خود نہیں آپ کے دونوں ہاتھ نہیں ہے آپ بالپوائنٹ کو پانی سے اوپر نکال ہی نہیں سکتے آپ اس کے خدرت ہی نہیں رکھ سکتے اس کے بالا کا فیصلہ کیا ہوگا ہے بھائیہ یہ اب آپ سپیشل کنڈیشن تو نہیں لگا سکتے منطق میں سپیشل کنڈیشن نہیں لگتی منطق یونیورسل ہوتی ہے آپ کو منطق کے بیسک اصول ہی نہیں پتا آپ منطق کے ذریعے میرے صدق کھیلنا چاہ رہے ہو مگر میں آپ کو ایک ایک وہ فیلسی بتاؤں گا یا جھوٹ بتاؤں گا جو آپ یہاں پہ بول رہے ہو سمپل بات یہ ہے کہ سپیشل کیس منطق ہوتی نہیں ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ سپیشل کیس لوجیکل ہوتی ہے سپیشل کیس کبھی میں ثابت کروں یہ اب لوگوں کو سمجھانا ہے ابھی نہیں بولنا پھر سپیشل کیس ریلیٹیوٹی ہی ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے کہ پھر اس کیس میں آپ کو ایمپیریسیزم دکھانا پڑتا ہے ایسے سپیشل کیس کبھی کنسیڈر نہیں ہوتا جب تک اس سپیشل کیس کا خود ثبوت نہ ہو ایسے نہیں ہوتا کام کہ صرف آپ کے کہنے پہ میں مان جاؤں میں آپ کے کہنے پہ ایک چیز مان چکا ہوں کہ ٹھیک ہے جی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ خدا ہے ٹھیک ہے مگر کیونکہ منطق اور سائنس اور سب چیزوں کے خدا کے ہوتے منطق اور سائنس کی قسوٹی پہ پھر بھی حضرت محمد کو اترنا پڑے گا تب ہم مانیں گے تو اس طرح سے آپ کی بات ثابت نہیں ہو رہی ابھی تک آپ حضرت محمد پہ بیعث کی نہیں ہیں آپ نے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جتنی بھی بیعث منطق پہ کر رہے ہو ابھی دس منٹ بعد جب میں نے کہنا ہے نا میں آگے جانے لگا ہوں پھر آپ نے کہنا ہے اوہ میری بات نہیں سنی گئی تو اس لیے ابھی اپنی بات وہ ثبوت دو جو حضرت محمد کو ثابت کرتا ہے اس جگہ پہ آپ مجھ سے نہیں لڑ سکتے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس بات میں آپ آپ مجھ سے نہیں لڑ سکتے یہ کوئی غرور والی بات نہیں ہے یہ میں آپ کو صرف و صرف وہ بتا رہا ہوں کہ اس میدان میں آپ کو بھی سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے منطق والے میدان میں یا فلاسفی والے میدان چند ٹھیک ہے نہیں نہیں اسی منطق کے میدان میں ہی تو میں باتیں کرنا چاہاں منطق کے میدان میں حضرت محمد کو پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے نبی ثابتوں نے کا کیونکہ پہلے ہی غلط ثابت ہو چکا ہے کہ ایک منطق کو آپ مسلمت سے نہیں مان رہے ہو مرزا غلام احمد سے نہیں مان رہے ہو اور حضرت محمد پہ اپلائے کر رہے ہو تو یہ وہاں پہ ہی منطقی طور پہ آپ کا مقدمہ ختم ہو چکا ہے اصل میں اگر آپ یہ سمجھ دیو کہ ہے تو کوئی مقدمہ نہیں ہے آپ کا کیونکہ آپ نے جیسے ہی دوہرہ میار لے کے آئے حضرت محمد کے لیے ڈیفرنٹ اور مسلمہ ابن حبیب کے لیے ڈیفرنٹ اسی ٹائم آپ منطقی طور پہ حضرت محمد کا مقدمہ ہار چکے ہیں نہیں میری اور آپ کے جو پہلی بات ہوئی ہو یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ میں ہر چیز کو پرض نہیں کرتا میں پرض اسے کروں گا جا جسے عقل مانتی ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو ہے کہ میں آپ سے یہ چلیں ابو امار وہاں سے ڈراب ہوئے ہیں یہاں پہ آگئے ہیں چلیں ہندی ابو امار اچھا ساری اچھا ساری کوئی کننیکشن فراب نہ ہوا تھا ٹھیک ہے پہلی آپ کے پھر یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا لوجیکلی ٹھیک ہے کہ اس دنیا میں کسی پیغمبر نے حقیقت بتانی کے لئے آنا ہے ٹھیک ہے اسی نحمت کے ہوئے ہیں آپ لاجک کی تعریف کو ادھر ادھر کر رہے ہیں میں آپ سے سوال پوچھا اس کا جواب نہیں دیا نہیں میں نے تو آپ کا دے دیا جواب میں نے تو آپ یہ ویڈیو دوبارہ دیکھئے گا آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ میں کیا بات کروں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اللوجیکلی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمہ قذاب کو سچ نہیں مانتا میں حضرت محمد کو سچ مانتا کیونکہ دعویٰ دونوں کا ایک ہی ہے دعویٰ دونوں کا شخصی گواہی پہ ہے کوئی امپیریکل انڈیپینڈنٹ ایویڈنس نام مسلمہ کی نبوت کا دیا جا سکتا ہے حضرت محمد کی تو ایک کو کیوں مان رہے ہیں حضرت محمد منطق کی قسوٹی پہ اگر بات کی جائے منطق سچائی اور حقیقت کی قسوٹی پہ اگر دیکھا جائے تو حضرت محمد اتنے ہی جھوٹے نبی ہیں جتنے مسلمہ میں تو کسی کو بھی مانتا بھائی میں کیوں مانتا ہوں کسی کو میں تو سب کو جھوٹا کہتا ہوں بھائی کیونکہ سب کے سب منطق کی طور پر جھوٹے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب کو جھوٹا مانتے ہو اور پھر آگے اللہ کی کمپیرزن کرتے ہو مسلمہ تلقذاب سے یہ بات لاجکل لگتی ہے آپ کو میں یہ ثابت سو افیسر بات ہی کلائے کس کے بعد میرے آپ کی بات ہوگی مسلمہ تلقذاب اور غلام خاجیانی کی نبوت پر اس پر بھی الحمدللہ ہمارا مطالعہ ہے اللہ کا شکر ہے ہم ثابت کرنا جانتے ہیں کہ مسلمہ کیسے نبی تھے مسلمہ قضام کیسے نبی نہیں تھے اوہ بات آگے یار بھی ثابت کر دیں آپ کا مقدمہ آپ کا مقدمہ ابھی ثابت ہو جائے گا اگر آپ ابھی یہ ثابت کر دیں کہ مسلمہ سچا جھوٹا تھا اور حضرت محمد سچے تھے شخصی قوائی کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابو بکر کی قوائی یار حضرت محمد کی اپنی قوائی یار کہ جب وہ سچے نبی بھاس اور تو کوئی نہیں ہے کون سی قوائی ہے کسی اور کی کوئی قوائی نہیں نہیں آپ کو پہلے میرے ساتھ یہ ماننا ہوگا کہ دنیا میں کسی پیغمبر نے سچ بتانے کو کہ سچ کیا ہے آنا ہے اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پر مسلمہ قضام اور محمد رسلہ آپ منوالے نا آپ منوالے نا آپ یہ آپ مجھ سے ریایتیں ہیں نہیں نہیں آپ مجھ سے کنسیشن کیوں مانگ رہے ہیں کہ میں یہ مانوں جیسے انجینئر محمد علی مرزا کنسیشن مانتا کہ وہ اللہ کو مان لو پھر بات کریں یہ کنسیشن نہیں ملتا منطق کی دنیا میں منطق کی دنیا میں منطق کی کارٹ آپ کو ایک ذرے کا بھی کنسیشن نہیں دیتی ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ یہ منطق کا اصول ہے کہ آپ کو ایک ذرے کا بھی کنسیشن نہ دیا جائے تو وہ تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں چلیں اب بات آگئی ہے ثابت کرنا چاہتا ہوں چلیں اچھی بات میں نے آپ سے کہا کہ اس دنیا کی جتنی بھی انٹرلیکچول شخصیات انہوں نے اپنا سارا کام اس پر لگا دیا کہ زنیا کی حقیقت کیا ہے آپ کو پتائے جتنی بھی پلاس پرز ہیں جتنی بھی منطق کو سمجھنے والے اور لوگوں کو سمجھانے والے لوگ ہیں جتنی بھی اس راستے میں تلاش کرنے کے لئے نکلے ہوئے لوگ ہیں ان سب نے اس حقیقت کو کون سے کام ہے جو ہمارے کرنے کے ہے کون سے کام ہے جو ہماری نہیں کرنے کے اور اس حقیقت میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لئے کر میں صرف پیچھے آپ کے والا جسٹس کا معاملے لے کے آؤ جسٹس کے دیفنیشنز میں جو آج کے دور کے امینول کانٹ اور ہاربرٹ سپینسر سب کی الگ الگ دیفنیشنز ہیں بھاری بھاری نام دینے سے نا آپ کی بات سچی ثابت نہیں ہوگی بھاری نام لینے سے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک سمپل بات پہلے بتا دیا کہ آپ کی لڑائی منطق سے ہے لوگوں سے نہیں حضرت محمد بھی اس لیے جھوٹے نبی ہیں کیونکہ منطق کی قصوٹی پہ حضرت محمد کا مقدمہ کھڑا نہیں ہوتا جیسے مسلمہ کذاب کا نہیں کھڑا ہوتا ٹھیک ہے میں حضرت محمد کی انسلٹری کرنا چاہتا مجھے کذاب صرف ایک شخص کے نام کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے دوسرے بھی لگنا چاہیے حضرت محمد کے پاس اپنی سچائی کی گواہ سب سے بڑی اگر کوئی چیز تھی نہ ہمتاؤں کیا تھی کتنا ہے میرے پاس آپ کے طرف سے آپ کے پاس بڑی عدد دس منٹ اور ہوں گے اور آپ انہیں ضائع کرنی ہے دس منٹ آچھا نہیں بری کنسیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں سب لوگ پیسہ کرتے ہیں میرا بھی اپنا یہ نیچر ہے کہ میں جو ہے نا بعض کو علمی طریقے سے آگے لینا چاہتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے جو آپ نے ثبوت دی آپ نے جو ثبوت کے لیے مہیار مقرر کیا کہ سچ ہو ہوگا جو حقیقت کے ساتھ جو ہیں نا متضاد نہ ہو وہ حقیقت کے ساتھ چھلے ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہا کہ حقیقت کی حقیقت کو جاننا حقیقت کی حقیقت کو جاننا انسان کے لیے بڑی مشکل بات ہے میں نے آپ کو بالپوائنٹ کا مثال دے دیا آپ نے کہا کہ یہ سپیشل کیس ہے میں نے آپ سے کہا کہ چلے یہ تو سپیشل کیس ہوا اور دوسری بات ہے وہ کیس غلط فہمی پر پیس ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ پانی گلاس کے اندر جب کوئی چیز جالی جاتی ہے تو پانی کا ریفریکٹیو انڈیکس ایسا ہے کہ وہ چیز کو ٹیڑا دکھاتا ہے ہم اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہو تاکہ چیزیں واقعی میں ٹیڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ وہ بات کر رہے تھے جو کہ فیزیکل لاؤز کے بھی خلاف جاتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کر سکتے کہ پن سیدھا ہے یا ٹیڑا ہے تو ایسے مان کے تو چیزیں نہیں سچائی پر ثابت ہوتی آپ کو کوئی ایسی مثال دینی پڑے گی جو مثال خود میں اٹلیسٹ سچی ہو اچھا جی میں لنک دے رہا ہوں بھائی کسی اور مومن نے آنا ہے تو آ جاؤ یہ بھائی مجھے لگ رہا ڈراؤپ ہوئے ہیں ویسے بھی یہ صرف اگر مگر پہ کام چالنا تھا آج تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی بات ہے کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو میرے خیال ہے کہ ہم پھر آگے ہی اب چلتے ہیں بات کنکلور ہو چکی اصل میں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک موسیقی